بسم اللہ الرحمن الرحیم الخفاش چمگادر خفاش وہ پرندہ ہے جو رات کو پرواز کرتا ہے اور اس کی عجیب و غریب شکل و صورت ہوتی ہے چمگادر کو الخفاش اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ الخفش سے مشتق ہے جس کے معنی زوف البسر یعنی کمزور نگاہ کے ہیں اور اخفش سے مراد وہ شخص ہے جس کی پیدائشی طور پر نگاہ کمزور ہو یا پیدائش کے بعد کسی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہو پس عربی لغت میں اخفش اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رات میں تو دکھائی دیتا ہے لیکن دن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا یا جس دن آسمان پر بادل چھائے ہوں اس دن تو دکھائی دیتا ہے لیکن سورج کی روشنی میں کچھ دکھائی نہ دے جائز کہتے ہیں کہ خفاش رات کے تمام پرندوں کو کہا جاتا ہے پاغ حضرات کے نزدیک خفاش سے مراد چھوٹا پرندہ ہے جو نہ تو چاند کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی دن کی روشنی میں اسے کچھ دکھائی دیتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے دو پہر کے وقت مخلوق کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن چمگادر کی آنکھیں اس وقت اندھی ہو جاتی ہیں چمگادر دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی بس وہ باہر نکلنے کے لیے ایسے وقت کی تلاش میں رہتی ہے جس میں نہ اندھیرہ ہو اور نہ روشنی بس چمگادر عروبِ افتاب کے قریب نکلتی ہے اور چمگادر کی غزا کا بھی یہی وقت ہے کیونکہ مچھر اسی وقت نکلتے ہیں تاکہ وہ ہیوان اور انسان کا خون چوس کر اپنے لیے غزا حاصل کریں چمگادر مچھروں کی جستجو میں اور مچھر انسانی اور ہیوانی خون کی جستجو میں بیق وقت نکلتے ہیں بس ایک رزق کا متلاشی دوسرے رزق کے متلاشی کی غزا بن جاتا ہے بس پاک ہے وہ ذات جو حکیم اور دانہ ہے چمگادر پرندوں کے جنس میں سے نہیں بلکہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے جس کے دو کان، داد اور دو خسی ہوتے ہیں چمگادر کی مادہ کو حیز آتا ہے اور وہ حیز سے پاک بھی ہوتی ہے نیز وہ اس طرح ہستی ہے جیسے انسان ہنستا ہے اور اسی طرح پشاپ کرتی ہے جیسے چوپائے پشاپ کرتے ہیں اور وہ بچے جنتی ہے اور چمگادر اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے جسم پر بال وغیرہ نہیں ہوتے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چمگادر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تخلیق کیا تھا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق سے مختلف ہے اور اسی بنا پر تمام پرندے چمگادر سے بغض رکھتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں پس جو پرندے گوشت کھانے والے ہیں وہ چمگادر کو کھا جاتے ہیں اور وہ پرندے گوشت نہیں کھاتے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں پس اس لیے چمگادر رات کو پرواز کرتی ہے وحب بن ممبہ فرماتے ہیں کہ جب تک لوگوں کی نظر چمگادر پر رہتی ہے تو وہ پرواز کرتی رہتی ہے اور جب یہ جانور لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے تو گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ مخلوق کے فیل سے خالق کا فیل ممتاز ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اہل علم کہتے ہیں کہ چمگادر بہت زیادہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہے اور دوران پرواز جس طرف چاہتی ہے تیزی سے مڑ جاتی ہے چمگادر کی غزہ مچھر مکھیاں اور باز پھل وغیرہ ہیں چمگادر طویل عمر کی مالک ہوتی ہے پس کہا جاتا ہے کہ چمگادر گیدھ اور زیبرا سے بھی زیادہ عمر والی ہوتی ہے چمگادر کی مادہ تین سے سات ماہ تک بچے جنتی ہے اور یہ ہوا میں پرواز کے دوران بھی جفتی کر لیتے ہیں چنانچہ چمگادر بندر اور انسان کے علاوہ کوئی حیوان ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتا ہو چمگادر اپنے بچوں کو پروں کے نیچے رکھتی ہے اور باز اوقات موہ میں دبا کر اڑتی رہتی ہے بس اوقات دوران پرواز ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے چمگادر کی خاصیت یہ ہے اگر اس کے جسم کے ساتھ چنار کے درخت کا پتہ یا شاخ وغیرہ مس ہو جائے تو یہ ہلاک ہو جاتی ہے اگر چمگادر کو اترک کری کہا جائے تو یہ زمین کے ساتھ چپٹ جاتی ہے چمگادر کا شریح حکم چمگادر کا گوشت کھانا حرام ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمگادر کو قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تو چمگادر نے دعا مانگی کہ اے رب سمندر کو میرے قبضے میں دے دے یہاں تک کہ میں بیت المقدس کے ویران کرنے والوں کو سمندر میں غرق کر دوں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے چمگادر کے متعلق سوال کیا گیا پس آپ نے فرمایا چمگادر کو کون کھاتا ہے امام نخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام پرندے حلال ہیں مگر چمگادر حرام ہیں چمگادر کے طبی فوائد اگر چمگادر کا سر تکیہ کے اندر رکھ دیا جائے تو جو شخص اس تکیہ پر اپنے سر کو رکھے گا اس کی نیند ختم ہو جائے گی اگر چمگادر کے سر کو چمبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے میں یا لوہے کے برتن میں پکایا جائے اور تیل کو بار بار ہلاتے رہیں یہاں تک کہ چمگادر کا سر کوئلے کی طرح ہو جائے پھر اس تیل کو فالج کا مریض اور نکروس کا مریض یا وہ جس کو راشہ ہو مالش کے طور پر استعمال کرے تو یہ اس کے لئے نفع بخش ہے یہ نسخہ عجیب و غریب اور مجرب ہے اگر چمگادر کو گھر میں زبا کیا جائے اور اس کے دل کو جلا کر اس سے گھر میں دھونی دی جائے تو اس سے گھر میں ساپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے اگر چمگادر کا دل شاوت کے غلبہ کے وقت کوئی آدمی اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر چمگادر کی گردن کو کوئی آدمی باندھ لے تو وہ بچھو سے معمون اور محفوظ رہے گا اگر چمگادر کا پتہ درد زہم مبتلا عورت کی شرمگاہ میں مل دیا جائے تو شفاہ نصیب ہوگی اگر کوئی عورت خون کو رکنے کے لئے چمگادر کی چربی استعمال کرے تو خون بند ہو جائے گا اگر چمگادر کو پکایا جائے یہاں تک کہ وہ جل جائے پھر ایسے شخص کے آل مخصوص کے سراخ میں مل دیا جائے جو قطرہ قطرہ پشاپ کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو شفاہ نصیب ہوگی اگر چمگادر کا شوربہ کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالش کے مریض کو بٹھایا جائے تو اس کا مرض ختم ہو جائے گا پھنسیوں کے وہ چھتے جو فساد خون کے باعث جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان میں کھجلی ہوتی ہے اگر چمگادر کی بیٹ ان پر مل دی جائے تو شفاہ نصیب ہوتی ہے اگر کوئی آدمی بغل کے بال اکھیڑ کر چمگادر کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر بال نہیں اگیں گے اگر بچوں کے زیر ناف چمگادر کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیں گے خوابوں کی تعبیر چمگادر کی خواب میں تعبیر عبادت گزار مرد سے دی جاتی ہے ارتامی دوس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں چمگادر کو دیکھا تو یہ بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ چمگادر رات کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جس کا گوشت نہیں کھائے جاتا اگر حاملہ عورت خواب میں چمگادر کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی علامت ہے اگر کوئی مسافر خواب و خوشکی کا سفر کرنے والا ہو یا بحری سفر کرنے والا ہو چمگادر کو خواب میں دیکھے تو اس کے لئے نحوست کی جانب اشارہ ہے اگر کسی نے چمگادر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کی تعبیر گھر کی ویرانی سے دی جائے گی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خواب میں چمگادر کو دیکھنا جادوگر عورت کی طرف اشارہ ہے